اسلام علیکم میری پیاری سے یوٹیوب کی فیملی کیا حال ہے کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں خیر خیریت سے ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک نئے دین اور ایک نئے صبح کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنی دن کی روٹین شیئر کروں گی اور افتار میں کیا بنائے افتار کی روٹین شیئر کروں گی سب سے پہلے میں یہ تقریباً تین روسی کی وجہ سے گلے میں ہٹاش ہو رہی تو یہ تقریباً دھائی تین بجے کا ٹائم تھا میں نے نماز پڑھی ہے زور کی اس کے بعد میں سو گی تھی سو کر اٹھ کے میں نے اپنا برٹھے کیا اس کے بعد آج میں نے صبح کپڑے دھوئے ہوئے تھے وہ کپڑے دھو کے جب سارے کپڑے سو گئے تھے میں وہ تار کی لے کر آئی ہوں ان کو سب کو تیہ کر کے سمیٹھ کے ایک جگہ رکھا ہے اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ٹائم ہی نہیں بچتا اس کے بعد پھر آپ کچن میں چلے جو تو سارا ٹائم افتاری تک کچن میں گزر جاتا ہے بس میں نے کپڑے تو تیہ کر کے سمیٹھ کے علماری میں اپنی پیچھا سٹ کر کے رکھ دیئے تھے اس کے بعد میں کچن میں آئی تھی ہنڈی بنانی تھی ہنڈی کے لیے میں نے رڈ لوپیا جو تھا وہ پہلے ہی بوئل کر کے رکھ دیا تھا تو اس کے بعد پھر ابھی میں رڈ لوپیا بوئل کر لیا تھا اس کے بعد میں کپڑے دہ کر رہی تھی تو ابھی کچن میں آئی ہوں لوپیا جو ہے وہ میرا بوئل ہو گیا ہے اب میں مسالہ بنا رہی ہوں پیاس کا ٹائے کاٹ کے اس کو میں نے چوپر میں بلینڈ کر لیا ہے چوپ کر لیا باریک کر کے پیسٹ سب بنا لیا ہے اس کو براؤن کیر کے اسی میں میں نے سارے مسالے ڈالے ہیں ٹیماتر بھی گرائنڈ کر لیا ہے وہ بھی ڈال کی کیونکہ وہ جب تھک تھک سا ہو تو اچھا لگتا ہے پیاس اور ٹیماتر اوپر تہر رہے ہو تو وہ تو بالکل اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا اور اچھے بھی نہیں لگتے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی سوری ٹیماتر اور سارے مسالے جو نمک میٹ شل دی جو جو مسالے اس میں ڈالتے ہیں سمپل سی ریسپی آپ کو پتا ہے ہنڈی بنانی ہے رڈ لوبیا جیسے بنتا ہے اس طرح بس میں نے اس میں سارے مسالے ڈالے سارے مسالے ڈال کے میں نے اس کو لوبیا بوائل ہوا ہوا تھا جب مسالہ اچھی طرح سے مون گیا تو میں نے اس میں لوبیا ڈالا ہے لوبیا ڈال کے اس کو دو سے تین منٹ میں نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد آپ کو جتنی اس کی گریوی چاہیے جتنا ٹھک کرنا ہے جتنا پتلا کرنا ہے اس کے مطابق آپ اپنے حساب سے ڈال لیں وہ میں نے اس کو بھون لیا بھون لینے کے بعد میں نے اس میں تھوڑے سے ہلکی سی گریوی رکھی ٹھک ٹھک سی اس کے بعد ساتھ میں نے آج جو ہے نار افتار میں میں سپیشلی بنا رہی ہوں سیخ کباب کے ساتھ جو ہے میکرونی بنا رہی ہوں وہ میں نے میکرونی بول کرنے کے لیے رکھی اور ساتھ ہی میں جو ہے آٹا بھون رہی ہوں کیونکہ کچن میں ہوتا سارے کام اکٹھے کرنے پڑتے ہیں آپ کو پتہ ہے عورتیں ایک وقت میں تین تین کام کر رہی ہوتی ہیں ہنڈی بھی تو میکرونی بھی تو آٹا بھی تو ساتھ ساتھ برتن بھی یہ تیلوپیا دیکھ لیں بند کے تیار ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ پھر میں نے پکوڑوں کا مسالہ ریڈی کیا تھا جتنی دیر میں میکرونی بوائل ہوئی ہے اتنی دیر میں میں نے پکوڑے مسالہ میکسچر بنا دیا تھا اس میں آلو پیاز اور تھوڑی سی بندگو بھی میں نے ڈالیا ہے اور یہ پکوڑے والا مسالہ ہے یہ ڈال کے اس کا بیٹر بنا کے ساتھ ساتھ پکوڑے فرائے کیے اور ساتھ ساتھ میں نے میکرونی بنائی تو میکرونی بنانے کے لیے سیخ کباب میکرونی آپ نے ہر طرح کی کھائی ہوگی چکن والی مٹن والی بیف والی لیکن سیخ کباب بننے والی ہے اس میں میں نے تین ٹیماتر لیے تھے تین ٹیماتر لے کے میں نے ان کو بلینڈ کر لیا ہے اس میں میں نے ساتھ ہی املی کی چٹنی تھوڑی سی تھی وہ بھی ڈالیا کٹی میٹی سے فلیور آئے گا ساتھ میں میں نے اس میں مسالے ڈالیا ہے چکن پاورڈر ڈالا ہے دڑا مشڈ ڈالی ہے کالی مشڈ ڈالیا اور نمک ڈالیا ہے یہ سارے مسالے ڈال کے ان کو اچھے طرح سے آپ نے بھوننا ہے جیسے ہی آئل نظر آنا شروع ہو جائے بھون جائے تو سیخ کباب کو میں نے کٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے چھوٹے سے کیوبز بنا لیا ہے وہ ڈال کے ان کو اچھے طرح سے میں نے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں ڈالا ہے گاجر گاجر تھوڑی موٹی سی تھی مجھے ہارٹ سی لگ رہی تھی اس لئے میں نے گاجر کو تھوڑی دیر ڈال کے اچھے سے تھوڑی سوفٹ ہو جائے جب گاجر اچھے سے سوفٹ ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس میں ڈالا ہے شملا میچ شملا میچ اور بند کو بھی بہت تھوڑی سی ڈالیا ہے وہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ نہیں ڈالی کہ اس کا بہت زیادہ ٹیسٹ آئے بیچ میں بس ہلکی سی ڈالیا ہے سبزی اور سیخ کباب کے ساتھ مکس تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اور آج کی میری روٹین گھر کے کام جو ہمارے عورتوں کے ہوتے ہیں کپڑے دھولو تو سکوا ہو تو تیہ کرو تو یہ سب تو یہ میری افتار کی روٹین ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ